قید رمضان بھاری ہے رمضان میں کوئی قید ہے ہاں تقوی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب روزے روزے کا رمضان کا حکم فرض کیا تھا تو کیا فرمایتا یا ایوالذین آمنو ایمان لانے والو قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامَ قَمَا قُتِبَ عَلَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقوی کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ درنے والے خوفِ خدا سے لرزنے والے بچنے والے پرہیزگاری کرنے والے بن جاؤ تو گویا رمضان کے روزوں اور رمضان کے مہینے کا محاصل تقوی کا حصول ہے رمضان اور اس کے روزے تقوی ٹریننگ پروگرام اور تقوی کا ریفریشر کورس ہے رمضان کا مہینہ ہی تربیت تذکیہ اور تطہیر کا مہینہ ہے وہ تذکیہ جس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمائے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّ وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ یا فرمائے گا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا فَلَقْ قَدْ نُسْخَا تذکیہ نفس تو یہ تذکیہ نفس اور یہ تقوی یہ رمضان کا یہ نمزان کا حصول ہے آپ دیکھیں کہ یہ تقوی ہی تو ہے خوفِ خدا ہی تو ہے یہ مختلف حالتوں میں کہ روزے کی حالت میں کہ روزے کی حالت میں ایک روزے دار کی آنکھ وہ تفرق قسم کے توام دیکھ رہی ہوتی ہے کھانے پڑے ہوئے ہیں چنے ہوئے ہیں لیکن دل میں خوفِ خدا کھانوں میں کچن سے کھانے کی تیاریوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کھانے کی طرف پکار آ رہی ہوتی ہے لیکن دل میں اللہ ذہن میں اللہ کی ملاقات کا احساس اور اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس یہ تقوی ہے ایک سے خوشبو اس بھوک کی حالت پہ ایک سے خوشبو اٹریکٹ کرتی ہے لیکن ہاتھ نہیں بڑھتا یہ تقوی ہے حلق خوشک ہے زبان پیاش سے چھلنی ہے ایک چھوٹا سا روزے دار بچہ بھی کرمی کے موسم میں دھوپ کرمی شدت اس حالت میں آتا ہے کہ زبان زبان جو ہے وہ بالکل چھلنی ہے خلق بھی چھلنی ہے لیکن وہ ایک اترہ بھی اپنے بون سے وہ چھوٹا سا بچہ بھی کیوں نہیں لے کے جاتا چھپ کر بھی تنہائی میں بھی وہ چھوٹا سا بچہ اپنے خلق سے نیچے پانی کا اقت یہ کیا ہے تقویہ میتہ خالی ہے جسم میں نقاحت ہے لیکن باقی کے جسم کے آزاں اللہ کی اطاعت سے سرشار ہے یہ تقویہ ہے یہ خوف خدا کی تربیت ہے اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ اللہ کی فرض کی جانے والی ساری عبادات کا خصول بنیادی طور پر تقویہ ہے نماز کیا ہے نماز میں ایک انسان کیا کرتا ہے نماز میں ایک شخص جائز اور حلال کاموں سے رکا رہتا ہے جب وہ تقبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے تو بہت سے چیزیں جو جائز ہیں نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ چلتا ہے نہ پھرتا ہے نہ بولتا ہے نہ ہلتا ہے نہ نگاہ کو ادھر ادھر کرتا ہے کھجاتا بھی نہیں ہے اپنے جسم کے آزا کو بھی نہیں یہ لاتا ہے یہ ساری چیزیں حلال تھی جائز تھیں لیکن ایک نمازی حلال جائز ضروری فطری ضروری چیزوں کو بھی دن میں پانچ دفعہ اللہ کی رضا کیلئے چھوڑ دیتا ہے اللہ سے ملاقات کا حساس کہ نماز تقویہ کی تربیت کرتی اللہ کے حضور کھڑے ہونے اور جواب دے ہی کیا احساس پہ یہی روزہ ہے ایک روزہ دار اللہ کی اطاعت کے لئے اس کی فرما برداری کے لئے اس کو رازی کرنے کے لئے اس کی سرکشی سے بچنے اس کی نافرمانی سے بچنے کے لئے خلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے کھانا پینا ازواجی تعلق نارمل حالت میں جائز ہیں فطری ضرورتیں بھی ہیں یہ فطری حاجتیں بھی ہیں جائز خلال فطری ضرورتوں کو محض رب کی رضا کے لئے چھوڑ دیتا ہے یہ جو تیس دن کی یہ تربیت اور ٹریننگ ہے نا یہ پھر باقی کے بارہ مہینوں میں حرام سے رکنے کو آسان کر دیتی حدود کے تجاوز سے بڑھنا مشکل کر دیتی یہ ہے وہ رمضان کی تربیت اور للہیت کا تصور جو روزہ ایک روزہ دار کے اندر انکلکیٹ کرتا ہے تو میری بہنوں بیٹیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ روزہ دار ہوں میرا اور آپ کا میتہ تو خالی ہو لیکن دل بھرا ہوا پھر دور آ رہی ہوں روزہ کی حالت نے اپنا محاسبہ کی جئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا میتہ تو خالی ہو اور دل کبر سے تکبر اور غرور سے حسد سے کینے سے بغض سے نفرتوں سے اور ایسے گندے قاہشوں اور آرزوں کے جذبات سے بھرا پڑا آپ اس کے حسد نفرتوں کینوں اور بغض کو مٹا دیجئے گا دلوں کو صاف کر لیجئے گا روٹھے ووں کو منا لیجئے گا